اللہ جلل شاہلو نے آیت نمبر اکیامن میں جو پانچوے رکوع کی ابتداء ہے ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی تھی اور ہم اس سے خبردار تھے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت عطا فرمائی وہ کہ آپ کی قوم کے لوگ بچ پرست تھے بچوں کی پوجہ کرتے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی بچ کی پوجہ نہیں کی آپ کے والد مہتر تھے وہ بھی بچ پرست نہیں تھے البتہ آپ کے بارد کا انتقال جلدی ہو گیا تو چچا کے پاس رہے آپ آپ کے چچا جس کا نام آذر تھا ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سی ڈائیت دی تھی پہلے سی ان کی نیکی ان کو عطا کر دی اور ہمیں سب معاملت پتا تھے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے باتے کو ذکر فرماتا ہے اور انشاءت فرماتا ہے وَإِسْقَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ کہ جب انہوں نے فرمایا اپنے باپس ہیں اور قوم سے ہیں تو عربوں کے اندر عام طور پر پچھاتے لیے باپ سے استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عرابی آیا اور اس نے آگے پوشا کہ میرا باپ کہاں ہوا وہ مر چکا پر کفر کی حالت میں مراتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب فننار ہے تمہارا باپ بینلک ہے تو اس سے وہ اداف ہو گئے تو آپ علیہ السلام اس کا در رکھنے کے لئے فرمایا کہ ابو باپ بھی فننار ہے کہ تمہارا باپ اور میرا باپ یعنی میرے چچا وہ بھی جان رہا ہے کیونکہ وہ بھی اسلام کو بل نہیں کیا تھا انہوں نے تو یہ ابو اگر رام کر پر استعمال کیا جاتا ہے اور انہوں نے مختلف جگہوں پر یہ باپ کا لفظ چکا کے لئے استعمال کیا گیا ہمیں اس کی بحث پہلے کر چکے ہیں کیونکہ اہل سنت کے حقیدے کے مطابق انبیاء کرام بھی شرک سے پاک ہوتے ہیں اور ان کے باپ دادا جس نسل میں وہ آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی شرک سے پاک ہوتے ہیں تو ابو رائیم علیہ السلام نے فرمایا اور اپنے قوم سے فرمایا ما حدید تماثیلو یہ مرگیا کیا ہیں اللہ تھی انت اللہ آکتون کہ جس کے آگے تم آسن مار کے بیٹھے ہو یہ کافروں کی عبادت کا ایک خاص انداز ہوتا ہے یوگا کے خاص پوشچرز ہوتے ہیں تو جس کے اندر وہ آسن مارنا کہتے ہیں اس کو اس پوشچر کو آسن مارنا کہتے ہیں عام طور پر یوگا میں ایک کامل آسن ہوتا ہے اور کامل آسن میں آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہیں اور وہ خاص عبادت خلیے بھی وہ پوشچر عمل کیا جاتا ہے وہ لوگ بھن کے سامنے اس طرح آسن مار کے بیٹھتے تھے یوگا کا پوشچر مار کے بیٹھتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے اس کے سامنے آل مار کے بیٹھتے ہیں اور یہ آکی فینہ کا لفظ ہے اور آکی فینہ اصل میں اعتقاف بھی اسی سے ہی ہے کہ تم کیا اعتقاف کرتے ہیں بیٹھے ہوئے اس کے سامنے تو یہ معنی بھی ہے اعتقاف کا معنی بھی ہوتا ہے دھنا مار کے بیٹھ جانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو مومن جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے اور کافر جو ہے اس کے سامنے بیٹھتا ہے تو تو وہ تو نے ہم نے اپنے باپ اور دادا کو ان کی پوجہ کرتے میں پایا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پہتے ہیں تو کام کیا کر رہے ہو بتوں کے سامنے بیٹھے ہو جہاں نہ بول سکتا نہ سکتا نہ کچھ سکتا نہ کچھ سکتا تو ان کے پاس کیا دلیل نہیں کہ جنا یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے دیکھیں یہاں پہ ایک فرق نہ بھلا دیں کہ کفر کی دلیل یہ کہہ دینا کہ باپ دادا کرتے تھے یہ کوئی دلیل نہیں لیکن اسلام کا اگر طریقہ کوئی ہے اور مسلمان کس طریقے پر عمل کر جا رہے ہیں تو وہ ایک دلیل ہے لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رشانت فرماتے ہیں جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ تزدیک بھی اچھا ہے اور جس کو مسلمان برا سمجھے تو اللہ تزدیک بھی برا ہے تو مسلمان کا کوئی طرزی عمل ہے اگر چل رہا ہے اچھا عمل ہے طرزی عمل ہے شریعت کی اس کے پر کوئی گمارت نہیں ہے تو وہ ایک دلیل ہے لیکن کافر کا یہ کہہ دینا کہ جناب ہے تو اس لئے کر رہا ہوں میرے باپ دادا کر رہے تھے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ اپنی گمراہی کو پکا کرنا ہے تو یہاں پر میں یہ بات کی وضاحت اس لئے کر دی کہ آج کچھ لوگ جو اپنے آپ کو اہت توحید دیتے ہیں توحید کے نام پر انہوں نے اپنا کھانا پینا روزگار لگایا ہوا ہے مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی ہی ہے تو وہی آیتیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں ایک کام مسلمان ہے وہ نماز بڑھتا اور افائدیں نہیں کرتا تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ تو رفیدین کیوں نہیں کرتا تو عام مسلمان بچانوں کو دلیل نہیں معلوم ہوتی وہ کہتا ہے یہ تو ہم نے دیکھا ہے سب کر رہے ہیں میرا باپ بھی نماز پڑھتا ہوں ہم علانہ صاحب بھی اس طرح ہی نماز پڑھتے ہیں وہ جھٹی آئے جو بت کے بارے میں نازل ہوئی ہوتا تھا تو یہ بہت بڑی دنائی کی بات ہے اور اس بری حرکت کی بنا پر یہ لوگ خوارج کہلاتے ہیں جو مسلمانوں پر کفر والی آیتیں نکالتے ہیں بتو والی آیتیں لگاتے ہیں وہ لوگ خوارج کہلاتے ہیں خارجی لوگ اور خارجی لوگ کون ہے اس امت کا ایک گمراہ پھرتا ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ کہنا یراہم کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو سبین کی بدترین مخلوق سمجھتے تھے اور کیوں سمجھتے تھے کیونکہ انہیں وہ آئیتیں جو تاہلوں کے بارے میں نازل ہوئی وہ انہیں مسلمانوں میں لگائی ہیں تو آج کل ہمارے آپ کو توحید کا غلغلہ کر رہے ہیں زبانی طور پر نارے مار رہے ہیں تو عام مسلمانوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں ماد اللہ سمہ ماد اللہ تو اس لیے میں نے بتا دیا کہ مسلمان اگر کسی چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں تو ایک دلیل ہے کیونکہ اللہ کے عبید صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا طرز عمل ایک دلیل فرمایا